اسلام علیکم ناظرین یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں تو مجھے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ و عاریہ و سلم کی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے آمین یا رب العالمین میرا رب تو وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ سو سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کروگے غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے امید بڑے کام کی چیز ہے اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا اور ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر کچھ خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے کسی کی زندگی برباد مت کریں میاں بی بی کا رشتہ بی بیوں کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کے شوہر کے دل میں حسد یا نفرت کا جذبہ پیدا ہو زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا نہ رشتوں کی اہمیت نہ اس کا احساس نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے کی ہم لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے بہت عظیم ہے وہ میاں بی بی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے پا لینا حاصل کر لینا مالک بن جانا یہ سب محبوب کے کام ہیں عاشق کی تو بس ایک ہی ذمہ داری ہے محبوب کو سکون اور خوشی کے گرد پہرہ دینا جب مرد کی انہا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائٹ پہ رکھ دیتا ہے اور جب عورت کی انہا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا فینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں بیوی کو اگر آپ پیار اور عزت سے نوازیں گے تو بیوی آپ کا بڑھاپے تک ساتھ دے گی بڑھاپے میں اگر رشتے دار ساتھ چھوڑ بھی دیں لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کا ساتھ رہے گی عورت کوئی بھی ہو رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی وہ جس سے بھی پیار کرتی ہے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے لڑتی ہے جھگرتی ہے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے مگر شراکت کبھی برداست نہیں کرتی میاں بی بی کا رشتہ لباس کا ہے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے جو نہ صرف شان اور عزت بڑھانے کا باعث ہے بلکہ سکون اور عیب چھپانے کا باعث بھی ہے بی بی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی شوہر کا پیار وقت توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے دن کا آغاز سکہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے کبھی کبھی خود معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی نائنصافی کر جاتا ہے سلطان محمود گجنبی نے اپنے غلام آیاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو گمگین ہو جاؤں اور اگر گم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں غلام آیاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا الحمدللہ سخت حرام سالی اور بھابی سے مزاک کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں جبکہ یہ سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے بلکہ دیور جیٹھ بہنوی اور غیر محرم رشتہ دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردہ کا حکم ہے جو شخص رات کی دو بجے آپ کو اتنا ہسائے کہ مو پر ہاتھ رکھنا پڑے کہ کوئی آواز سے جگ نہ جائے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اسی شخص کی وجہ سے رات کی دو بجے مو پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں کہ کوئی آواز سے جگ نہ جائے کشش اور محبت استاد محترم نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگے دیکھو بیٹا جی دل میں اگر محبت ہو تو پھر دل میں خودگرزی نہیں آسکتی اسی لئے محبت کبھی مرتی نہیں یہ لڑکے اور لڑکی کا جوان ہونے پر آپس میں ایک تعلق بن جاتا ہے اسے محبت کی بجائے کشش کہنا زیادہ مناسب ہے دونوں اسی کشش کی وجہ سے ایک دوسرے کو پیارے لگتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے پاس آنا چاہتے ہیں محبت کو کوئی اور چیز ہے محبت میں ہم محبوب کا بھلا سوچتے ہیں اس کا کامیابی چاہتے ہیں اس کے کسی نقصان کا تصور بھی نہیں کر سکتے ایسی کسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتے جس سے محبوب کی زندگی عزت مال و دولت یا اس کے ماباب کی عزت پہ ٹھیس پہنچے ٹھیس پہنچنے کا خطرہ ہو یہی وجہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی اس کشش کے پیدا ہونے کے بعد قریب تو آتے ہیں شادی بھی کر لیتے ہیں مگر دونوں میں محبت نہ ہونے کی بعض تھوڑے ہی عرصے کے بعد لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بات طلاق خلا یا مقدمے بازی تک جا پہنچتی ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے کشش اور محبت کو آپس میں گرمٹ کر دیا ہے شادی شدہ مرد اگر تاک جھانک کرے تو کردار کے گھٹیاپن اور زلالت کی علامت ہے یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں ان کی اپنی بدنیتی ہے تمہارے پاس بیوی موجود ہے تمہیں دوسری عورت کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے ایک غیرت مند مرد کو اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے تو وہ دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اور بے غیرت مرد شادی کے بعد دوسری عورت کو دیکھ لیتے ہیں یہ صرف اور صرف بے غیرتی اور کردار کی گھٹیاپن کی وجہ سے ہے ایسے لوگ مجرم ہیں اپنی بیوی کے اس کے حقوق مارنے والے آگے جا کر عورت کو ان سے سوال کرنے کا حق دیا جائے گا آج کل کچھ عورتیں گھر کا کام کرنے کو اپنی توہین خیال کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم کیوں کریں شوہر کی خدمت خدمت کے لیے ماسی رکھیں کیا اپنے گھریا اپنے شوہر کے کام کرنے سے بیوی کو نوکرانی بن جاتی ہے ہرگز نہیں ایک مسلمان بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ٹھیک تھاک ہونے کے باوجود پلنگ توڑتی رہے اور شوہر اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کبھی ماں سے کہے کبھی بہن سے یہ تو محبت ہوتی ہے کہ شوہر کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھے اس کی خدمت کرنے کو اپنا شان سمجھتی ہے حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت گزاری کا یہ عالم تھا کہ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی الحمدللہ سلام ہو ایسی بیویوں پر جو اپنی شوہر کی فرما بردار ہے